اسلام علیکم ایوری وان ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ڈی آئی وائی بوڈی موسٹرائزر کی ریمیٹی شیئر کرنے والی ہوں جو کہ بہت ہی کم پیسوں میں تیار ہونے والا ہے مہنگے مہنگے برینڈز کے آپ لوگ بوڈی لوشنز اور موسٹرائزر استعمال کرتے ہیں برد میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی سستا سا ایک ڈی آئی وائی موسٹرائزر لے کر آئی ہوں جو کہ آپ آسانی سے چند چیزوں کے ساتھ گھر میں ہی تیار کر سکتے ہیں بہت اس کو آسان ہے بنانا تو چلیے ہم جلدی سے اپنی ریمیٹی کو شروع کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ میں نے یہ کس طرح سے تیار کیا ہے بہت ہی سلکی ہے سمودھ سا اس کا ٹیکسٹر ہوتا ہے اور بہت ہی جلدی سے یہ تیار ہو جاتا ہے اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے میرا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس طرح کا ہم لوگوں نے خالی سا ایک کنٹینر لے لینا ہے جو آپ کے پاس اولڈ کریم ساکر رکھی ہوں جو بلکل ختم ہو گئی ہوں تو ان کو آپ اچھی طرح سے کلین کر لیں اور اس کیلئے ہمیں اس طرح کا خالی کنٹینر لے لینا ہے تو چلیے ہم جلدی سے اپنی ریمیڈی کو برانا سٹارٹ کرتے ہیں میں ایک ویک کیلئے اس کو تیار کر رہی ہوں آپ اس کی کوئنٹیٹی کو بڑھا کر ایک منت کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پر ایلو ویرا جیل یوز کری ہوں یہ ویکالی کا ایلو ویرا 99% سودھنگ جیل ہے 300 ایمل ہے یہ اور مارکٹ سے مجھے صرف 200 روپیس کا ملا تھا کافی اچھی کوئنٹیٹی ہے اس کی اور سب سے پہلے دو چمچ میں نے یہاں پر ایلو ویرا جیل لے لیے ہیں ایلو ویرا جیل ہماری سکن کو سودھنگ بنانے میں ہیلپ کرتا ہے ہماری سکن کو سمودھ کرتا ہے اور ہ ہائیڈریشن بھی پروائیڈ کرتا ہے سیکنڈ پروڈکٹ جو ہے وہ ہے روز وارٹر میں یہاں پر سعید گنی کا روز وارٹر یوز کر رہی ہوں یہ میرا پرسنلی فیوریٹ روز وارٹر ہے آپ لوگ کسی بھی برینڈ کا روز وارٹر یوز کر سکتے ہیں روز وارٹر ہم لوگ ڈیلی بیسز پر ایز ای ٹونر بھی اس کو یوز کرتے ہیں اور بہت زیادہ ڈی آئی وائے وغیرہ میں بھی اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں ایک بہت ہی اچھا پرو� ریفریش کرتا ہے انسٹنٹ اگر آپ کی اس کے ڈل ہو رہی ہو تو اس کو آپ انسٹنٹ برائٹ کرتا ہے فریش کر لک دیتا ہے یہ دو چمچ روز وارٹر کی یوز کیے ہیں اگر آپ اس موسٹرائزر کو تھک بنانا چاہتے ہیں تو آپ ایک چمچ ہی روز وارٹر یوز کر سکتے ہیں مجھے یہ تھوڑا سا رنی ٹیکچر کا پسند ہے لائک لوشن تو میں اس کے یہاں پر دو چمچ یوز کر رہی ہوں اب اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کرنا ہے پہلے الیویر جل اور روز وارٹر کو اس کے بعد ہم اس میں باقی کے انگریڈینٹ مکس کریں گے اچھی طرح سے آپ اس کو مکس کر لیجیے اس کا ایک بہت ہی کریمی سا ٹیکسٹر بن جائے گا اس کے بعد یہاں پر میں کوئی بھی موسٹرائزر یا باڈی لوشن یوز کر رہی ہوں اس کے کنسسٹنسی کو مزید اچھا بنانے کیلئے آپ کوئی بھی لوشن یوز کر سکتے ہیں میرے پاس پانڈز کا لوشن ہے اس پانڈز کے لوشن کے میں نے ایک چمچ یہاں پر یوز کیا ہے اب اس کو بھی اچھی طرح سے ہم لوگ م مکس کریں گے کہ اس کی کنسسٹنسی جو ہے بلکل ایک لوشن ٹائپ بن جائے گی مہنگے مہنگے لوشن اور موسٹرائزر کی بجائے آپ لوگ گھر میں ہی ڈی آئی وائے موسٹرائزر تیار کر سکتے ہیں بہت ہی کم پیسوں میں چند چیزوں سے تیار ہو جاتے ہیں اور آپ کی سکن کو دیر تک ہائیڈریشن پروائیڈ کرتے ہیں اور آپ کی سکن کو بہت سوفٹ اور سپل بناتے ہیں مہنگے مہنگے پروڈکٹس ہمیں فائدہ تو پہنچاتے ہیں لیکن وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں بہت سے لوگ ان کو فورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو ہم گھر میں ہی اس طرح سے چند چیزوں سے کو یوز کر کے اپنے موسٹرائزر اور لوشن تیار کر سکتے ہیں اب یہاں جو لاس پروڈکٹ ہے وہ ہے وائٹمین ای یہاں میں سیک کمپنی کا وائٹمین ای یوز کر رہی ہوں آپ لوگ ایویون کے کیپسول جو ہوتے ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں میں نے ہاف چمچ وائٹمین ای کا یوز کیا ہے وائٹمین ہی ہماری سکن کو نریش کرتا ہے اور ہماری سکن کو اندر سے ہیل کرتا ہے اگر بہت زیادہ ہماری ڈرائی سکن ہے تو اسے سوفٹ اینڈ سموڈ بناتا ہے وائٹمین ای کی جگہ یہاں پر آپ کوکنٹ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں مجھے پرسنلی وائٹمین ای کیپسولز اور یا آئل زیادہ اچھا لگتا ہے کوکنٹ آئل آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کی سکن کو دیر تک ہائیڈریٹ کرتا ہے آپ کی سکن کو سوفٹ بناتا ہے بٹ میں نے یہاں پر وائٹمین ای آئل یوز کیا ہے میں نے یہ ایک ویک کے لی بنایا ہے اس لیے اتنی کم اماؤنٹ ہے اس کی آپ لوگ اس کے ریشو بڑھا سکتے ہیں اور ایک مہینے کے لیے بھی اس کو بنا کر سٹور کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ اس کو یوز کس طرح کرنا ہے تو آفٹر شاور جب آپ لوگ آپ کی سکن ہلکی سی گیلی ہو اس کے بعد آپ لوگ اس کو اچھی طرح سے پوری باڈی پر اپنے ہینڈز پر فیڈز پر سب جگہ اپلائے کرنا ہے ہلکی گیلی باڈی پر آپ لوگ اس کو اپلائے کریں گے تو یہ ایک بہت ہی زبردست آپ کو ہائ سوفٹ ہو جائے گی ڈرائی سکن پر بھی آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں بٹ ہلکی سی گیلی سکن کے اوپر اس کو اپلائے کریں گے تو یہ زیادہ اچھا ورک کرے گی آپ لوگ اس کو ڈے ٹائم پر نائٹ ٹائم پر کبھی بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں فیس پر آپ نے اس کو یوز نہیں کرنا ہے کیونکہ اس میں ہم نے باڈی لوشن ایڈ کیا ہے اگر آپ لوگ کوئی فیس مانسٹرائزر اس میں ایڈ کریں گے تو آپ اس کو فیس پر بھی یوز کر سکتے ہیں فریش ایل ایلویرا جل ہی اس میں یوز کرنا ہے کیونکہ فریش ایلویرا جل سے یہ بلکل خراب ہو جائے گا مارکٹ والا آپ کافی لمبے عرصے تک اس کو یوز کر سکتے ہیں سو آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے ویڈیو پسند آئے تو لائک کومنٹ ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ